حضرت امام محمد بن امبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا رات کو نہیں کروں گا فرماتے میں لے آیا گھر لے آکے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا کھائے گا کیا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی جس نام سے پکار ہوگے آ جاؤں گا جو دوگے کھال ہوں گا کہا کس کمرے میں رہو گے کہا حضور غلاموں کے نخریں نہیں ہوتے کہتے ہیں میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا امام محمد بن امبل فرماتے میں اسے ایک کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا میرے اشارے سمجھتا ایک دن میں ترجت کے وقت اٹھا اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا سنو ولیوں کی توبہ فرماتے ہیں اس کے کمرے سے چیخنے کی یا اللہ ماف کر دے اللہ مافی دے دے تڑپ رہا ہے رو رہا ہے اور امام احمد بن امبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نوری نور پھیلا ہوا ہے نوری نور اور وہ روتا ہے یا اللہ ماف کر دے فرماتے ہیں میں سوچنے لگا مافی کس چیز کی مانگ رہا ہے فرماتے ہیں وہ خود ہی بولا اور مافی دیکھو بھائی توبہ دیکھو اللہ والوں کی کہنے لگائے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو نے زندگی دی نعمت دی آنکھیں دی کان دیے سانسیں چلائیں بغیر مانگے سارا کچھ دیا چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن و رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا پر مجھے ماف کر دے میرے اوپر امام احمد بن احمد کے بھی حقوق ہے میرے مالک کا بھی حق ہے اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا بس پانچ نمازیں پڑھ سکتا ہوں رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے ماف کر دے خدا یا میری گلتی ماف کر دے اللہ مجھے بخش دے وہ راتی ساری کر کر زاری نیند اکھان تھی توندے فجر اوہی گناہگار کا عامد سب تو نہیں یا اللہ چاہیے تھا میں چوبیس گھنٹے سجدے کرتا بخش دے یہ میری خطاب ماف کر دے سابند کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے جب خلقت ساری سوتی ہے اور درویش کہنے لگے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجنگی ستے آمیان جگاوے یا اللہ ماف کر دے میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا سارا دن لمبین مافی دے دے یہ توبہ ہے اللہ والوں کی امام احمد بھی نمبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا میں نے اس کا چرہ دیکھا میں اس کو کونے ملے گیا میں نے کہا جا تُو اللہ کی رضا کے لئے ازاد ہے جا میں اپنے حق ماف کرتا ہوں مکان تیرے پاس رہے گا کھانا تجھے ملے گا تُو ازاد ہے اس نے کہا حضور ہوا کیا ہوا کیا ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تصویح پڑھ رہا ہوں کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ان لوگوں کو بدا چلے بڑا نیک ہے بڑا نمازی ہے اس وقت کسی کی نظر پڑھے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تُو ازاد ہے تو کھانا نے کہا حضور کیا ہوا فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے توبہ دیکھ لی امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا سجدے میں سر رکھا تُو نے یہ کیا عجب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں میں سرابہ مخزن راز تھا میں رہا تھا مدت و راز میں یہ تیرا شوکے دید کشان کشان مجھے بھی کھین چلایا مجاز میں اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تُو نے یہ عبادتیں یہ توبہ یہ ریاضتیں یہ تیرا میرا راز تھا اللہ تُو نے پردہ ہی کھول دی ہے میربانی کر مجھے پردہ پوشی اطا فرما اللہ معاف کر دے مجھے پردہ پوشی اطا کر حضرت امام محمد بن نمبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز اللہ اکبر کہا پھر وہ گرا اس کی روح پرواز کر دی پرواز کر دی چلا گیا رخصت ہو گیا یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے اوہ بھائی اس بات پر بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نپیئے یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے سارا کچھ کر کر آکے نا سارا کچھ کر کر آکے پھر بھی معافی ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی یا اللہ معاف کر دے سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کہتے اللہ بخش دے وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے ڈٹ گئے توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو تو توبہ کریں گے اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں سارے نیکوکار ہیں اللہ ماشاءاللہ گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے کئی دفعہ ہمارا بھائی نراز ہو جاتا ہے دوست نراز ہو جاتا ہے تو جب نراز ہوتا ہے بہت زیادہ بولتا نہیں تو ہم پھر قریب جاتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے کیوں نراز ہے ادھر دیکھیں میری طرف کیوں نراز ہے کیا ہوا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بس چھوڑو ہمیں نہیں پتا ہوتا تفصیل پوچھنی پڑتی ہے بات کرنی پڑتی ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تُو نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا پھر ہمیں خیال آتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی پھر ہم کیا کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں راضی کرتے ہیں ہوتا ہے ایسے کے نہیں ہوتا ہے نا جناب تو بندے سے تو بازو کا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتا نہیں تو کیا اللہ کی ایسی نا فرمانی نہیں ہوتا تھے جس کا تجھے پتا ہی نہ ہو اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے تھے روز پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو ہر وقت ڈرے رہتے تھے سہمیر بندوں سے نہیں کس سے زور سے بولیے بھرے رہتے یا اللہ معاف کر ان کی طبیعتوں پر خشیت تاری رہتی ہم دلیر لوگ ہیں توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب محلت ختم ہو جاتی ہے جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے میری بات یاد رکھنا ایک وقت تک اللہ محلت دیتا ہے بندے کو گناہ کرتا ہے اللہ محلت پھر سلاش